پہ ٹرانسمیشن ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آج حجت الودا ہے جمعہ آخری ماہ مبارک رمضان کا تو انشاءاللہ جس طرح رہبر کبیر روح اللہ موسوی خمینی بودشکن نے اس جمعہ کو فلسطینیوں کے نام کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس جمعہ کے موقع پر انشاءاللہ فلسطینی بھائیوں کو جو کہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے خون کا حصہ ہیں ہماری شہرگ ہیں انشاءاللہ ان کو نہ بھولیں تو مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں ان سے بڑا تو وسیلہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں جو کہ ہم اللہ کو دے سکیں تو کیوں نہ مولا علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ فلسطین کے حق میں اور ان غاصب یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ صدا بلند کریں یک جان ہو کر مسلمان متحد ہو کر انشاءاللہ اگر ہم یہ اقدام کر لیں گے یہ قدم اٹھا لیں گے تو یقین جانے ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری یہ آخرت بھی کامیاب ہے ترکشدہ کا سلام مہناز جی آپ کا سلام ہو انشاءاللہ اب آدھو شاد رہیں شہستہ کا سلام تو انشاءاللہ اسی مقصد کے حصول کے لیے میں یہاں پہ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ لائیو آؤں گا انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ انشاءاللہ فلسطین کے حق میں دعا کروا سکیں اور انشاءاللہ دعا قبولیت ضرور ہوتی ہے کیونکہ یہ مقام مقام قبولیت دعا ہے انشاءاللہ تو خلوص دل کے ساتھ اگر ہم دعا مانگوائیں گے تو یقینا ہماری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ جی آپ کی امی کا بخار جو ہے تکلیف دور جہبے ناز دعا کو ہیں انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ دعا مانگوانی ہے بار بار آپ نے دعا نہیں مانگوانی ایک دفعہ ہی آپ کا نام آئے گا تو انشاءاللہ ہم دعا مانگوائیں گے شہستہ مولا تمام مظلوموں کی خیر ہو فلسطین غزہ کے مظلوموں کے لیے دل سے دعا ہے مولا کرم کرے آمین جی میرے مولا شہستہ ملک نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کا کہا ہے قبول فرمائے میرے مولا شہستہ کی یہ دعا انشاءاللہ قبول ہو جی اور بھی جو دیکھ رہے ہیں لازمی انشاءاللہ کمیٹ باکس میں دعا لکھیں تاکہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں اپنی زبان کھول سکیں یا اپنی دعا کر سکیں جی شہستہ مولا غیب سے مدد کریں انشاءاللہ جی آمین سمہ آمین آپ سب بھی انشاءاللہ جنہوں نے بھی دعا نہیں کروائی شہستہ کروا چکی ہیں انشاءاللہ باقی جو برادران خیاران دیکھ رہے ہیں وہ لازمی انشاءاللہ ایک کمیٹ رکشندہ مولا سب فلسطین والوں پر کرم فرمائے بچوں پر تمام لوگوں پر رحم ہو امداد ہو جی آمین میں ہیں رکشندہ آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہو رکشندہ اور شہستہ نے دعا کروا دی انشاءاللہ ربینہ کا سلام انشاءاللہ باقی بھی جو برادران خیاران دیکھ رہے ہیں وہ لازمی آپ سے صرف ایک کمیٹ چاہیے دعا کا تاکہ آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ دعا مانگوائی جا سکے ایک کمیٹ آپ کر دیں غزہ کے مظلوم مومنوں کے لئے مظلوم مسلمانوں کے لئے انشاءاللہ جی رکشندہ کرم ہو ربینہ مولا مشکلک شاہ بے گناہ ہم فلسطین کی حفاظت ہو آمین ربینہ عبدی کی دعا بھی انشاءاللہ قبول ہو آباد و شاد رہیں شہستہ مولا ان بچوں کے عمر لمبی ہو جو غزہ میں زخمی ہیں جن کے پاس خانے کو کچھ نہیں مولا ان پر اپنا کرم ہو آمین جی سمہ آمین شہستہ دعا قبول ہو بطول رجبی فلسطین پر مولا کرم ہو آمین میرے مولا بطول رجبی کا سلام بھی اور دعا بھی قبول ہو ربینہ آپ کے ابو کے لئے انشاءاللہ دعا گو ہیں مولا کے ذریعے سامنے ہیں میرے انشاءاللہ مولا کرم کریں تو انشاءاللہ ہم کربلا سے بھی لائیو آئیں گے اس ٹوپک کو لے کر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں دعا کو لے کر لیکن آج خصوصی دور پر چونکہ آخری جمعہ ہے جمعہ تلویدہ ہے تو یہ فلسطین کا جمعہ ہے انشاءاللہ شاہزین کا سلام جی قبول ہو انشاءاللہ آپ سب ایک ایک کمیٹ کریں گے دعا کے حوالے سے اور یہودیوں کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے تو میں انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ مولا کی ذریعے میرے بالکل سامنے ہے بلکہ آپ کے بھی سامنے ہیں انشاءاللہ شاہزین لبے کے عالی بطول تیزوی آپ کے بچوں کی پریشانیاں دور ہو انشاءاللہ دعا کو ہیں شاہزتہ آپ کے بابا نظر حسین اور زاہدہ کی طرف سے مولا فلسطین کے مظلوموں کے لئے دعا جی انشاءاللہ قبول ہو شاہزتہ سیفودین نواب مولا علی فلسطین پر انشاءاللہ رحم فرمائے آمین جی سیفودین نواب کی دعا فلسطین کے حق میں قبول ہو ربینہ عبدی جی انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے بھی فلسطین کے حق میں دعا قبول ہو انشاءاللہ اب آدھو شاہد رہے ہیں شاہزتہ الحمدللہ آمین جزاکاللہ محجبی رزوی فلسطین کے لئے خاص دعا جی محجبی آپ کی طرف سے فلسطین کے حق میں دعا میرے مولا قبول فرمائے محجبی رزوی شاہزتہ میرے مولا آپ کا اثر ہے بے شک ربینہ مولا صاحب کے ساتھ میرے عوازن میں سلامت رہے ہیں آمین فلق حبیب میرے پورے گھر کی پریشانی دور ہو آمین تبسم آمین جی آپ کی ساری دعایں انشاءاللہ قبول ہوں فلسطین کے حوالے سے زیادہ کمنٹ کریں تاکہ فلسطین کے حوالے سے ہم زیادہ جو پچیس تیس منٹ ہیں اس میں ہم زیادہ فلسطین کے حوالے سے انشاءاللہ دعائیں مانگ سکیں محجبی جی آپ کی طرف سے آپ کی فیملی کی طرف سے مم زمانہ مدد کریں فلسطین کی آمین ابیہ کا سلام جی فریدہ انشاءاللہ جی فلسطین کے مظلوموں کی مدد ہو شاہزین پریشانیاں دور ہو سب کی آمین سمہ آمین شاہزین فریدہ محجبی ربینہ تبسم شاہستہ سیف الدین واف میرے مولا جنہوں نے بھی کمنٹ کیے ہیں ابھی تک ان سب کے لئے انشاءاللہ ان سب کی جو دعا ہے فلسطین کے حق میں وہ انشاءاللہ قبول ہو شاہزین شکفتہ دین کا گھر بس جائے جی زہیم جعفری فلسطین کے لئے دعا گو انشاءاللہ قبول ہو محجبی رجوی جی مولا مدد کرے انشاءاللہ شاہزین عزدار نصیب ہو تبسم مرہومین کی مغفرت ہو ربینہ امیم زمانہ کا ظہور ہو آمین شاہزین جی انشاءاللہ حاضری نصیب ہو ربینہ امیم زمانہ کی معارفت نصیب ہو آمین محجبی امیم زمانہ ظہور کرے آمین شاہزین فلسطین کی مشکلیں آسان ہو آمین سمہ آمین دعا گو ہیں انشاءاللہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنے گے انشاءاللہ اپنے احتجاج کو انشاءاللہ بلند کریں گے شاہزین جی انشاءاللہ فلسطین کی مشکلیں آسان ہو شہستہ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہیں سب کی خیر ہو ظلمت سے نجات ملے غزہ والوں کی مدد ہو آمین شاہزین مولا کرم فرمائے ہم آداداروں کی قسمت جگہ دیں آمین سمہ آمین تو انشاءاللہ ان مظلوم فلسطینی جو کہ ہمارے بھائیں ہیں اور رسول خدا کا فرمان ہوئی آپ کو یاد ہے کہ اگر ایک مسلمان کے جسم میں کوئی کانٹا جب ہے اور اس کو درد ہو تو پورے عالم میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اس درد کی شدت محسوس ہونی چاہیے ان سب مسلمانوں کو لگے کہ جیسے یہ ہمیں ہمارے در کانٹا چھبا ہے مطول جی انشاءاللہ فلسطین کی مدد ہو شہستہ ہم اپنا احتجاج جی کاٹ کروا رہے ہیں زوار بھائی کے وسیلے سے مولا ہمارا احتجاج دعا قبول ہو آمین انشاءاللہ یہ احتجاج ہے جو میں آپ کی طرف سے بول رہا ہوں فریدہ جی یا علی ادرکنی شہستہ بے شک محجبی حفاظت کریں فلسطین کی آمین فلسطین کے حوالے سے انشاءاللہ دھیروں دھائیں کریں گے مولا سے انشاءاللہ تاکہ فلسطینی آزاد ہو سکے انشاءاللہ اور وہ بچارے اپنی زمین پر قید ہیں زمین بھی انہی کی ہے اور قید بھی انہی کو کیا ہوا ہے بم بلاسٹ دھماکے یہ ساری چیزیں بھی انہی کو برداشت کرنا پڑ رہی ہیں اور یقین جانے تقریبا تقریبا اگر میں غلط نہ کہوں تو بیس سے بائیس ممالک ہیں عرب کے یعنی کہ جو مسلمان عرب ممالک ہیں جو عربی بولتے ہیں بیس سے بائیس ممالک اس کے علاوہ پاکستان انڈیا میں مسلمان بنگلہ دیش مسلمانوں سے بھرا ہوا اتنے سارے ممالک پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں سوائے ایران کے اور سعودی عرب دعا صلی اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ فلسطینیوں کی حفاظت ہو انشاءاللہ وزیدہ کامیابی ہو جانجیب کو انشاءاللہ ربینہ گناہ معاف ہو محجبی سب مسلمانوں کی حفاظت ہو آمین شاہدہ آج کے دن کا صدقہ غم دور ہو آمین انشاءاللہ فلسطین کے حق میں اپنی اپنی دعا انشاءاللہ بلاند کریں گے شازین جی دل دکھتا ہے فلسطین جی بالکل ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بس دعا انشاءاللہ قبول ہو ربینہ غزہ کی حفاظت ہو محجبی مولا آپ کو صحت دے شکریہ جی شازین آمین شہستہ مولا حسین کی پیاس کا فلسطین والوں کو آزادی ملے ظالموں سے ان کی بھوک پیاس سبر کا جلد عجر ملے ان کو آمین اچھی دعا ہے محجبی بہت افسوس ہوتا ہے سب سن کر دیکھ کر بے شک دل خون کے حصور ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ اسی حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی فتح تو یہ یقینی ہے اس میں تو شک والی کنجائش ہی نہیں ہے فتح یقینی ہے فلسطینیوں کی لیکن دعا یہی ہے کہ جلد ہو ان مظلوموں کو سخ کا سانس ملے ان غم کے ماروں کو انشاءاللہ سخ کا سانس ملے ان کی فتح جلد ہو انشاءاللہ فتح مبین ہو مہجبی امم زمانہ مدد کریں جی آمین اللہ سے یہی دعا ہے انشاءاللہ فلسطین دیکھیں باب قبلہ قبلہ اول نسجد اقصہ کی آزادی ہو انشاءاللہ سا الہ الا اللہ اور اس سے بڑھ کے دعا کہ سارے مسلمانوں کو اس ملک میں فلسطین جس کا نام ہے مسجد اقصہ جس کا نام ہے اس میں جانے کی وہاں نماز پڑھنے کی اور بالخصوص امام امام زمانہ اجلاللہ فردہ شریف جب وہاں پر جماعت کروائیں گے تو ہم بھی اس میں شریک ہوں انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ بطول رزوی کربلا بلائیں امین جی آپ سب انشاءاللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے انشاءاللہ دعا کروائیں ابھی دس منٹ دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے دوبارہ سے انشاءاللہ دعا مانگیں گے تو یہ پچیس منٹ جو آپ دے رہے ہیں واقعہ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں اپنا واجب ادا کر رہے ہیں اور مولا کی وسیعت کہ میرے بیٹا حسن ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کا حامی بننا تو یہ آپ انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہیں انشاءاللہ تو یہ دوسرا دروازہ ہے سامنے ذریعہ مولا کی انشاءاللہ لازمی دعا کا کمنٹ کریں انشاءاللہ خیستہ شکریہ مہجبی کربلا سے شام کا منظر آسان نہیں تھا انشاءاللہ جی آپ کی دعائیں ساری جو ہیں وہ انشاءاللہ قبول ہو محسن ملک جی سلام نیسا مباس جی انشاءاللہ جی فنی ویڈیوز دعا گئوں ہیں آپ کے لئے جی انشاءاللہ فلسطین کے حوالے سے دھیروں دعائیں انشاءاللہ مگوائیں اور اپنا حق ادا کریں اپنا حصہ جو قیام کر سکتے ہیں جو جس کی ہمارے اندر طاقت ہے وہ ہے دعا اور مولا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے تو انشاءاللہ ہم یہ اسلحہ استعمال کریں گے اور دعا مانگیں گے اور مولا ہمارے یہ دعا انشاءاللہ قبول فرمائے گا تو مولا کی ذریعی سامنے ہیں انشاءاللہ فلسطین کے حق میں انشاءاللہ ایک ایک کمیٹ اس ویڈیو میں ڈال سکیں تاکہ ان کا نام بھی انشاءاللہ اس لسٹ میں اس فیہ رسط میں انشاءاللہ آج سکے تو آپ سب انشاءاللہ ایک ایک آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ مختلف گروپوں میں اس کو اس ویڈیو کے لنک کو آپ نے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ شاہستہ ملک جی انشاءاللہ مولا علی اسگر کے صدقے میں غزہ کے بچوں کی خیر اور آمین جی انشاءاللہ شاہدین دعاگوں ہیں فلسطین کے بارے میں آپ کی دعا قبول ہو جائے انشاءاللہ نانی ایشہ کے لئے دعا جی دعاگوں فریدہ فلسطینیوں کی مدد ہو انشاءاللہ مولا کے صدقے میں رکشن دا اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ قبول کر مہ جبیر عزوی آمین شکریہ جی محسن ملک جی انشاءاللہ ایشہ بی بی کو شفا ہو آمین سمہ آمین تو اب لازمی انشاءاللہ سارے ایک ایک کمنٹ کریں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں اور ان یہودیوں ان سیہونیوں ان مشرقوں اور خافروں کی انیس تو نعبودی کے لئے انشاءاللہ جی انشاءاللہ سب کو زیادہ نصیب ہو بیماری دور ہو شاہ زین آمین آپ سب انشاءاللہ یہ جو آج آپ ایک ایک کمنٹ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ نے مظلوموں کا ساتھ دیا اور ظالموں کی مخالفت کی سونیا ریاض کی طرف سے مولا کی بار سلام جی محسن ملک جی زوار بنے آپ کی امی میں بھی مولا کے تیسرے دروازے کے جانب جا رہا ہوں آج ہم نے تینوں دروازوں کو کھٹانا ہے اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز بننا ہے انشاءاللہ اور مولا کو انشاءاللہ پکارنا ہے بہت زیادہ دو دروازوں پہ ہم اپنی پکار سنا چکے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ تیسرے دروازے پر اپنی پکار انشاءاللہ سنائیں گے مولا کو کیونکہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں ہمارے خون ہیں ہمارا جیگر ہیں ہمارا سب کچھ ہیں فلسطینی ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے حوالے سے اقدامات کریں انشاءاللہ اسلام علیکہ یا امیر المومنین اسلام علیکہ یا وسیع رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابالحسن والحسین انشاءاللہ مظلوم فلسطینیوں کے حوالے سے میرے مولا آپ کے تیسرے دروازے پہ آ چکے ہیں اپنی صدا کو لیے ہوئے کہ غزہ کے مظلوم مسلمان فلسطین کے مظلوم مسلمان کہ جو رسول خدا کا کلمہ بڑھنے والے دین محمدیہ پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں زمین بھی ان کی ہے اور بم دماغ بھی انہی پر کیے جا رہے ہیں اپنی مدد ان کے شامل حال فرمائیں میرے مولا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں میرے مولا کرم فرمائیں جی انشاءاللہ تیسرا دروازہ ہے مولا کا یہاں پر بھی آپ سب انشاءاللہ ایک کمنٹ کر دیں تاکہ ہم اس دروازے کو بھی دستق دے کر مولا کی بارگاہ میں مظلوم فلسطینیوں کا مقدمہ رکھ سکیں اور مولا انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں انشاءاللہ قبول کرسکیں مولا زیارت بھی کریں انشاءاللہ اور مظلوم فلسطینیوں کے لئے دعا بھی کریں انشاءاللہ جی دعا گو ہیں محسن اولاد ہو شاہستہ جی آواز سن لے مولا انشاءاللہ مولا آواز سنیں گے سب کی یہ مجھے یقین ہے جولی افیشل جی فلسطین کے لئے ربنان میں شام سلایہ حیران حرات جنگ میں جی دعایں قبول ہو انشاءاللہ جی شاہستہ بچوں کی خیر ہو فلسطین محسن ملک جی زوار بنے مہجبی آپ کی طرح سلام انشاءاللہ امام پر امام زمانہ مدد کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کربلا میں بھی یہ پروگرام کریں گے ایک دن رکھیں گے فلسطینیوں کے حوالے سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے انشاءاللہ حسین احمد سلام انشاءاللہ فلسطین کے حوالے سے کمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کا پروگرام بھی ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر تلاوت قرآن پاک کیا پروگرام ہو رہا ہے سلام اللہ خیرن نبو سعاد جو لیلی یقصر مغفرون خطوا اللہ نبی قادی اللہ سہین فاطمی ہے ابھی چلتے ہیں باہر اور مواللہ کے گمت کو دیکھیں گے مواللہ کا گمت دیکھ کر انشاءاللہ فلسطینیوں کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی ہر ممکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے حوالے سے ابھی ہم نے تینوں دروازوں پر دستک دے دی مواللہ کے تینوں دروازوں پر دعا کر لیں ابھی ہم گمت کو دیکھ دعا کریں گے حرم کو دیکھ دعا کریں گے سہن میں کھڑے ہو کر دعا کریں گے سہن فاطمی میں بھی ہم چلے گئے انہیں کہ مولا کے حرم ہم نے مکمل کونے کونے میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ فلسطینیوں کے حق میں کیونکہ یہ جمعہ خاص ہے فلسطینیوں کے حوالے سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے اور یہ آج سے نہیں ہے کافی عرصہ پہلے سے یہ جمعہ جو جمعہ تالودا ہے آخری جمعہ ہے مولا امام زمانہ جلاللہ فرض شریف کا دن بھی جمعہ ہے تو انشاءاللہ امام زمانہ کو پکارتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ فلسطینیوں کے حق میں دعا اور ہاتھ بلند کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ چھتریوں کے نیچے ہوں کیونکہ بہت گرمی ہے دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے انہوں نے چھتریوں کا بہترین امتظام کیا ہو ہے تاکہ لوگ دھوپ کی شدت سے محفوظ رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بھی گمبت دکھاتا ہوں مولا کا اور آپ سب نے ایک ایک کمنٹ کرنا ہے دوبارہ انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کی دعا یہ جی زیارت کریں اور انشاءاللہ ایک ایک کمنٹ کر دیں فلسطین کے حق میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں انشاءاللہ جی جولی فیشر آپ کو اولاد ملے آپ کے نام عائشہ ہے جی میری بین لازمی سبسکرائب کریں جو بھی چینل پہ نئے ہیں انشاءاللہ اور ڈسکرپشن میں میرے ویڈسیپ گروپ کا لنک ہے اس کو بھی جوین کریں تاکہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکیں کسی بھی قسم کے حوالے سے اور جب میں لائیو آتا ہوں تو اس کو بھی جوین کر سکیں جی مہجبی آپ کا دعا فلسطین کے حق میں قبول ہو شاہ زین جی آپ کی دعا قبول ہو حمزہ ہمزہ کے لئے دعا گو ہیں انشاءاللہ حمزہ بھائی چینل پہ نئے ہے سبسکرائب کریں اور فلسطین کے حوالے سے دعا کریں شاہ زین شکفت جن کے کربس جائے محسن ملک غزہ والوں کو آزادی ملے علی ذرکر نین سلام شاہ ستا جی انشاءاللہ فلسطین کے مظلوموں کو آزادی ملے آمین جی شاہ زین سب پر کرم ہو انشاءاللہ محسن دعا قبول ہو محجبی مولا مبارک مہینہ مبارک دن فلسطین کی افادت ہو انشاءاللہ فنی ملک سلام محجبی آمین حمزہ کو صحت و آمین شاہ ستا دعائیں ان کے دکھ میں کمی کا سبب بنے آمین جی انشاءاللہ شاہ دعا گو ہیں آپ کی دعا قبول ہو شاہ زین جی ظلم سے آزاد ہوں فلسطین کے لوگ جی آمین محسن جی انشاءاللہ نیک بنے محجبی سب کی تینیوں کے لیے ایک ایک کمنٹ آپ کا مولا کی بارگاہ میں انشاءاللہ اشاء بی بی کو شفاہ ہو خان صاحب سبسکرائب بھی کریں آپ سب کی پریشانیاں دور ہو انشاءاللہ بطول سلام خان صاحب ہمارے لی دعا کریں جی مشکلات حال لوں جی خان صاحب دعا گو ہیں آپ کے لیے سلام رہے ہیں زیرت کروان شکریہ جی خان صاحب سبسکرائب پرد گیا شکریہ جی شہستہ فلسطین بیمار ہیں ان کے شفاہ ہو جی انشاءاللہ مولا سجد قصدقے میں قبول ہو محسن آئیشہ بی بی کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ آئیشہ بی بی کو عمر ہو جی آمین خان صاحب آپ کیا کرتے ہیں عراق میں جی میں پڑتا ہوں خان صاحب اور آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں آپ لوگوں کو زیارات کرواتا ہوں بس یہ دو ڈیوٹیاں ہیں میری کاکا جی مولا جی انشاءاللہ کاکا جی سبسکرائب کریں انشاءاللہ لی دل کرنے نور بانو کی دور سے دعا جی لازمی قبول ہو حمزہ کو ملک اولاد ہو جولی تمام فلسطینیوں کو آزادی ملے آمین محسن شکریہ خان صاحب ماشاء اللہ جرد شکریہ جی محجبی آمین محسن شکریہ جی خان صاحب آپ جا کے رہے یہاں پر شاہ زین رفعت کے اولاد ہو محجبی آمین سانیہ ریاض محمد عباس رضا فاطمہ رضا خنیز سادیہ سونیہ ہمارے بہن نصیب انشاءاللہ فلسطین کے حوالے سے بھی کمنٹ کریں تاکہ فلسطینیوں کے لئے انشاءاللہ دعائیں مانگی جا سکیں اور آپ سب نے یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی فلسطین کے حوالے سے اپنا کمنٹ اس ویڈیو میں شامل کر سکے انشاءاللہ شکریہ محسن بھئی عباد و شادر شاہ زین گھر بس جائے انشاءاللہ بندشیں دور خان صاحب میرے بابا کیلئے دعا جی انشاءاللہ کربار چھو محسن اللہ ہمیں زوار منائے امین فریضہ جی انشاءاللہ مشکلیں دور ہوں شاہ زین فلسطین کے لوگوں کی مدد ہو امین مہ حجبی گھر واپس آ جائیں آپ کے معمو امین فلسطین اسلامی ممالک مدد کریں جولی جوا دعا گو ہیں انشاءاللہ فنی ویڈیو فلسطین کو اس برکت مہینے صدقہ ازادی ہو جی امین تو یہ ہمارے اوپر واجب ہے میرے محترم مومنین ظالم کے خلاف بولنا اور مظلوم کی حمایت میں بولنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور وہ بھی مولا علی کی بارگاہ میں تو یہ تو بہت نسونے پہ سوہاگا والی بات ہو جائے گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ سب ویڈیو شیئر کریں گے ابھی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے میں چلتا ہوں معرفہ تیمہ زمانہ جلاللہ فرض ویڈیو والی کلاس ہماری شروع ہے انشاءاللہ اور آپ نے انشاءاللہ لازمی ویڈیو شیئر کرنی ہے تاکہ دوسرے لوگ انشاءاللہ جوین ہو سکیں اور میں انشاءاللہ تقریبا دو گھنٹے یا یہاں پر دھوپ زیادہ ہے میں جب شام ہوگی یعنی کہ سات بجے پاکستانی سات اور انڈیا کے ساڑھے ساتھ یا پھر پاکستانی ساڑھے ساتھ اور انڈیا کے آٹھ یہ پھر سن لیں پاکستانی ساڑھے ساتھ اور انڈیا کے آٹھ میں آدھے گھنٹے کے لئے لائیو آؤں گا وادی السلام میں آپ لوگ اپنی اپنی اہل ایال اپنے مرہومین کے لئے قبریں انشاءاللہ کھینچوا سکتے ہیں کیونکہ ریویت ہے کہ جس کی قبر کا نشان وادی السلام میں بنایا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ وہیں پر دفن ہوتا ہے تو انشاءاللہ پاکستانی ساڑھے ساتھ اور انڈیا آٹھ شام کے انشاءاللہ میں لائیو آؤں گا پرانی ٹائم جو میں نے شیئر کی تھی وہ یہاں پہ کافی دوپ ہے تو میرے لئے وادی السلام میں کھڑے ہونا غی مشکل ہوگا تو انشاءاللہ میں لائیو آؤں گا اور آپ سب نے جوائن کرنا ہے اس وقت گروپ میں شیئر کروں گا سب وات سیپ گروپ جوائن کریں میرے وات سیپ گروپ کا لنک ہے انشاءاللہ اور آپ سب کے لئے دھو دعائیں فلسطین کے حق میں جو آپ نے دعائیں کی انشاءاللہ وہ اللہ قبول کریں مولا علی علی صدقے میں بہت شکریہ جی بہت مربانی اللہ حافظ و ناصر میں وادی السلام سے پاکستانی ساڑھے ساتھ اور انڈین آٹھ بجے شام کو آج کے دن چونکہ جمعہ کا دن ہے تو انشاءاللہ میں لازمی وہاں سے لائیو آؤں گا اور آپ انشاءاللہ جوین ہو کر اپنی قبر کا نشان انشاءاللہ بنوا سکیں گے بہت شکریہ جی اللہ حافظ